بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو سیلسٹڈی پی کے مائی نیم ہے سید اسامہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوریز کی اسی سے ہم لے کے شروع ہوں گے کہ تھیوریز بیلڈ ان آرڈر تو سٹیڈی اینی ایک اکڈیمک سسٹم ایکڈیمکلی اور سٹرکچرلی تو ساری کے ساتھ تھیوریز تو ایک لیکچر میں کور نہیں ہو سکتی تو آج ہم پڑھیں گے ریالیزم کے بارے میں اور نیو ریالیزم کے بارے میں پہلے ہم دیکھیں گے تھیوری کیا ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ میں کس طرح سے اپلائے ہوتی ہے ہمارے چینل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں اس نمبر پر فانانچل سپورٹ کریں ثروی ایزی پیسہ نمبر یہ ہے 03200 042054 چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز لائک کر کے ان کے نیچے کومنٹ کر کے بھی آپ ہماری حل کر سکتے ہیں کائنڈی لیکچرز کو اون لائن دیکھیں ڈاؤنلوڈ کر کے نہ دیکھیں ادروائز ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم مزید آپ کے لیے لیکچرز نہیں بنا پائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل تھیوری میں ریالیزم کی ریالیزم سیونٹین سینچری میں ایک تھیوری کے طور پر تھومس ہوبز نے پیش کیا تھا یہ تھیوری کیا تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ موجود نہیں تھا بعد میں ہینڈس جے مورگن تھا انہیں اس کو انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹروڈیوز کیا تھا یا یوں کہہ لیں کہ اس نے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک خاص سینریو کو ایکسپلین کرنے کوشش کی تھی تھو ریالیزم اس لیے اس کو ہم فادر آف ریالیزم بھی کہتے ہیں فادر آف ریالیس سکول ان آئی آر ہینڈس جے مورگن تھا اس کے علاوہ ہینڈری کسنجر بھی ایک بڑا فیمس ریالیزم کا فالور تھا تو مین ازمشن آف ریالیزم کی بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھیوری کا مقصد ہوتا ہے خاص سینریو کو ایکسپلین کرنا تو ریالیزم کی جو ازمشن ہے وہ یومن بیہیوئر کے بارے میں ہے اس کا سینٹر یومن ہے ریالیزم کہتا ہے کہ جو یومن لائف ہے یہ نیسٹی ہوتی ہے بروٹش ہوتی ہے اور شورٹ ہوتی ہے یومن لائف ہے نیسٹی بروٹش اور شورٹ اگر آسان لفظوں میں بات کریں تو یومن نیچر کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مطلب بڑی ظالمانہ نیچر ہے اس کو ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے سی کہ جس طرح آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں آپ اپنی بائیک پہ یا گاڑی پہ تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوسرے بندے کو راستہ دیئے بغیر آگے نکل جائیں کیونکہ آپ کو اپنے کام پہ جانے کے جلدی ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہر بندہ جو ہے ہر شخص جو ہے اس کو اپنا بینیفٹ عزیز ہے وہ اپنے لئے کام کرتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لئے کام کرتا ہے اس کو آپ ایک طرح سیلفش بھی کہہ سکتے ہیں تو جو ریالیسٹ ماننے بار تھے میں نے بتایا سب سے پہلے کہ جو یومن نیچر ہے وہ اثر میں یہ جو نیچر ہے اس کو سیلفشنس نہیں کہہ سکتے یہ انیٹ نیچر ہے انسان کی مطلب ایسے چیزیں جو انسان پیدائشی طور پر لے کے آتا ہے اب یہ بات کیسے سیٹسفائی کیے جا سکتی ہے پیدائشی طور پر لے کے آتا ہے کہ دیکھیں جب ایک بچہ ہوتا ہے جب اس کا بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے تو وہ روتا ہے اپنے کاؤس کے لئے اس کا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس کو آکے دودھ پلائے یا کسی اور طرح سے اس کو فیڈ کروا ہے تو مطلب ہر بندے کو اپنا جو ہے کہ ایک طرح سے کہہ لیں اپنی نیچر عزیز ہے ہر بندہ اپنے لئے کام کر رہا ہے اور وہ اپنے کاؤس کو پروٹیکٹ کرے گا یہ نہیں کہ وہ دوسرے کاؤس کے لئے کام کرے گا تو اس کو مزید ریالیزم کو سمجھانے کے لئے اب ہم تھوڑا انڈیویجول لیول سے کنٹری لیول پہ انٹرنیشن لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں all power equation ہے all power equation کہتی ہے کہ دنیا میں ہر شخص یا ہر نیشن power acquire کرنا چاہتا ہے اب یہ power کافی طرح کی ہو سکتے اس سے بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے the whole equation in mind is controlled by power equation مطلب ہر شخص جاتا ہے کہ اس کے پاس power جاتا ہے power کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنا کام کروانے کا طریقہ طاقت کے ذریعے سے تو یہ جو power ہے یہی تمام actions اور reactions determine کرتی ہے اب آپ کی example لے لیتے ہیں کہ یہ جو power equation ہے یہ آپ پہ کیسے لاغو ہوتی ہے آپ css کا امتحان دے رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کے پاس بہت اچھی جو 16-17 scale کی کافی یا کئی اچھا پاس routine scale کی بھی ہوتی ہے کافی اچھا کمارے ہوں آپ لیکن آپ بلکل helpless ہوتے ہیں جب کوئی political کام پڑ جاتا ہے یا جب کوئی legal کام پڑ جاتا ہے تو آپ سوچتے یا میرے جواب نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے صرف پیسے تو ہر چیز نہیں ہے تو میرے پاس کوئی authority ہونے چاہیے کہ میں اس کو کہیں پہ implement کروا سکوں میری بات کوئی جب میں کچھ کہوں تو اس کے پیچھے مطلب کوئی کوئی actions کے وجہ سے ہو تو basically ہر بندہ power کے لئے struggle کر رہا ہے بے شک آپ جو مرضی کہیں کہ لوگوں کو surf کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں پاکستان کے help کریں تو یہاں پہ لیکن جو background میں آپ کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے وہ power ہی ہوتی ہے اچھا میں یہاں پہ آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو topic سے ہٹ کے ہے کہ کبھی بھی negative emotions کو اپنے subject کا target نہ بنائیں جیسے فرض کریں آپ نے CSS کی تیاری کری کہ آپ کے ساتھ فلاں وقت پہ کسی نے زیادتی کر دی تھی یا آپ کے گاؤں میں فلاں وقت میں کچھ ہو گیا تھا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ CSS officer بن کے CSP officer بن کے اس بندے سے بدلہ لیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو CSS کی تیاری ہے یہ کافی lengthy ہوتی ہے اور یہ جتنی lengthy ہوتی ہے اس دوران میں آپ کے جو negative emotions ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وقت سب سے زیادہ غم کو بھرنے والا چیز ہے اور جب interest ختم ہو جاتا ہے پھر تیاری کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو positive emotions یا intention ہونا چاہیے otherwise آپ CSS کے journey میں long term نہیں جل سکتے اگر کچھ ہیں بھی تو ان کو معاف کر دیں اپنے آپ کو اس ٹکر سے زیاد کریں اپنے mind کو free کریں اور پھر CSS کی تیاری کریں اچھا تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو even fun activities ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہو کہ وہ کوئی organize کرواتے ہیں کوئی music concert کرواتے ہیں even وہ بھی ایک طرح سے ایک power show ہوتا ہے even آپ دیکھو کہ جو ہمارے پاکستان میں culture ہے گلیاں بند کر کے نات خوانی کروانے کا یا قرآن خوانی کروانے کا وہ بھی ایک طرح سے state کو challenge کیا جاتا ہے یا لوگوں کو خیال جاتا ہے دیکھو ہم تو بڑے power hole ہیں اور ہم یہ سب کو بند کروا سکتے ہیں تو basically ہر activity جو ہے وہ کسی نہ کس طرح power سے related ہے اب اگر یہ بات کریں ہم نے individual level پہ کری ہے ابھی تک جتنی بات کریں یہ ہم نے اس theory کو سمجھایا ہے اب اس theory کو individual level پہ apply کرنے کی وجہ state level پہ apply کیا تھا hands جی morgan تھاؤنا اس نے کہا کہ states بھی اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح human behavior کیونکہ states بنتی ہیں individual human سے جو human behavior کا collective behavior ہوتا ہے وہی states کا behavior بن جاتا مطلب individual ہمارا collective behavior بن کے اب وہی کام سب کام state کرے گی جو آپ نے کیے تھے تو every state tries to maximize its interest of power جس کو national interest کہہ سکتے ہیں وہ کسی بھی form میں ہو سکتا ہے وہ resources کی form میں ہو سکتا ہے economy کی form میں ہو سکتا ہے وہ military کی form میں ہو ہر country چاہتی ہے کہ وہ دوسری country سے طاقت ہو جائے states behave in an aggressive manner جو states ہیں اگریسی behavior کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک example سے جیسے کہ امریکہ نے اٹیک کیا ویت نام پر اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ ایک powerful country ہے in terms of military in terms of economy and in every term in terms of human resource اور ویت نام ایک weak country ہے مطلب نہ اس کے پاس powerful army نہ کچھ resources سے اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو یہاں پہ good اور bad کا concept نہیں ہے کہ ویت نام نے واپس اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ وہ بہت اچھی country ہے ایسا نہیں یومن نیچر ہے کہ طاقت کمزور ہوتا اس کو کھا جاتا ہے تو بلکل ہم یہی چیز بھی سٹیٹس میں پہلے دیکھتے رہے تھے یا دیکھتے رہے ہیں اب بھی اگر یو ایس کی انویجن کے بات گریں گوانستان میں again it is for the sake of power چاہے اس کے پیچھے ناصر کشویوں کہ ٹیراریزم ختم کرنا تھا اگر ایراق کے اوپر آپ نے اٹیک کیا تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بہت سار لوگوں کا view یہ بھی ہے کہ نہ وہ تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ اپنی ہیجمنی کا میسیج دینا چاہتا تھا پورے تمہارے اوپر اٹیک کر سکتے اور اس کے بعد تمہارا کوئی پرسانے ہار نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ اپنی ہجمنی کو مینٹین کرنا ہے اپنی پاور کو مینٹین کرنا ہے تو ریالیزم کے چار پرنسپل ہیں جس کے پر ریالیزم بیس کرتا ہے اس کا ہم ذرا دیٹیل سے بھی تھیوری کے بعد ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے چپٹر میں داخل ہو چکے ہیں سبجیکٹ میں داخل ہو چکے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو بیسک بیلڈنگ بلوک ہے یہ ایکٹر ہے وہ ہے سٹیٹ تو مطلب کوئی انڈیویجول کو نہیں دیکھا جائے بلکہ سٹیٹ کو دیکھا جائے کیسے ایکٹ کر رہی ہے بنیاد یہ کئی سٹیٹ ہے کیا وہ جنگ کر رہی ہے کیا وہ ٹریٹ کر ہے تو سٹیٹ کے اوپر فوکس ہوگا باقی انڈیویجول کے اوپر فوکس نہیں ہوگا یا ارگنائز کے اوپر فوکس نہیں ہوگا تو یہ بعد آپ نے یاد رکھی ہے اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ سٹیٹ ہے ورلڈ اینا سٹیٹ آف اینارکی اگین یہاں پہ سپیلنگ رہوں گے اے این ای آر سی ای 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 یہ بیسکلی میں گوگل ڈاگ پہ لکھتا ہوں تو وہ سپیلنگ غلط کر دیتا اینارکی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اینارکی ہوتا کیا آپ نے دیکھ آگر کہ آپ کے گھر میں جو ہولڈ ہوتا ہے وہ آپ کی مدر کے پاس ہوتا ہے اور اگر اس سے بڑے ہولڈ کی بات کرنے تو وہ آپ کے فادر کے پاس ہوتا ہے اور اگر آپ ایک کمبائن فیمیلی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہ آپ کے دادہ ابو کے پاس ہوتا ہے تو نیشن سٹیٹ سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا یہ جو ہماری دنیا ہے یہ اینارکی کو فولو کر رہی ہے ایک کیوس ہے ایک افرہ تفریح ہے دیکھیں اگر پاکستان سٹیٹ ہے اور ایک انڈیا سٹیٹ ہے اور وہ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس دور میں یا پرانے وقتوں میں کوئی ایک بڑا طاقتور کوٹ نہیں ہے جس طرح کے ورڈ سپریم کوٹ نہیں تھی جو ان کے مسائل حل کروا دے تو دونوں سٹیٹ کے پاس ایک اپشن تھی دونوں سٹیٹ کی بات کرنے ابھی بھی کافی حد تک ایسا ہی ہے ایک سٹیٹ کو دوسری سٹیٹ کے جبر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو وسائل کے صورت میں ملیٹری کے صورت میں معاشیات کی صورت میں سٹینٹی فائی کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے پاور حاصل کرنے پڑتی تاکہ دوسرے کی غیض غضب ہفاظت کرنے پڑتی ہے میں آپ یہاں پہ بتا دوں کہ جو بھی سٹیٹ ایکشن لیتی ہے کوئی ریاکشن کرتی ہے وہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے جیسے اگر انڈیا ہمارے ساتھ ریٹ کرے گا تو اس کا انٹرسٹ ہوگا کہ اس کی ایکسپورٹ کام ہے یا انڈیا اگر بوار کر رہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا تو مطلب سٹیٹ کے لیے سب سے پہلے اس کا نیشن انٹرسٹ اہم ہے وہ اس بات پر دیپینڈ نہیں کرتی کہ دوست کون ہے دوست اور دشمن سٹیٹ تو وقت ساتھ بدلتی رہتی ہیں جیسے ایک وقت تھا کہ پاکستان یو ایس کے ساتھ دوست تھا اب ایک وقت آگیا کہ پاکستان چائنا کی طرف ڈیوارٹ ہوتا جا رہا رہا ہے تو مطلب ہر چیز جو آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے نیشن انٹرسٹ کے بارے میں اس طرح سے بھی اور بھی مطلب کافے سارے دے سکتے ہیں میں یہاں پہ کنکلیوڈ کر رہا آگے چلتے نیشن انٹرسٹ آلویز دیفان دو پاور جیسے کہ پاور کا مطلب ہے کسی اور کے ایکشن کو انفلیئنس کرنا یا ان کو اپنے مطابق ڈھالنا اس کو پاور کہتے ہیں پاور سب پڑھیں گے جب ہمارے پاس یہ ٹوپک آئے گا تو اگر اس کو یہاں پہ کنکلیوڈ کریں تو میں یہ کنکلیوڈ کروں گا جو سٹیٹ ہے اس کی جو نیچر ہے وہ اپنے مفاجیہ کے لئے کام کرتی ہے وہ اگریسیو نیچر کی ہوتی ہے اور وہ دوسرے سے بچنے کے لئے اپنی پاور کو ہمیشہ مائز کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ریالیزم ہے اس کی جو جدید شکل ہے اب ریالیزم کلاسک ریالیزم بن چکا ہے اب ہم بات کریں گے نیو ریالیزم کی جس کو سٹرکٹرل ریالیزم بھی کہتا ہے یہ ساری باتوں سے اگری پاور یا یو فور جو اگری نیچر ہے اس سے میں اگری نہیں کرتا اس سے اگری کیوں نہیں کہتا وہ بلیم کر رہے انڈریکٹل جو ہمارا انٹرنیشنل سسٹم ہے انٹرنیشنل سسٹم صحیح نہیں ہے مطلب یہ جو آپ پڑھ پڑھ ایک اینار کی ہے مطلب سٹیٹس کے پاس کوئی ایسی سپیریئر تھارٹن ہے جس کے پاس جائیں اور اپنے مسائل حال کریں وہ اس کو بلیم کر رہے کہتا کہ یہ جو ٹھیک ہے پاور اکوائر کرتے ہیں نیچرل انٹرس کو سیٹس فائی کرتے ہیں مگر یہ جو غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اوپر کوئی بیٹھا نہیں دیکھ نیچرل رائز کرے جو ہمیں کہے جنگ نہیں کرنی یا اس طرح غلط کام نہیں کرنا جس دوسرے سٹیٹ کا پاور کام ہو یا نقصان ہو تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل انجسٹس اور اس کا جو سلوشن ہے انٹرنیشنل مطلب ایک ایسی ہائیر آثوریٹی ہو جو سب کے اوپر دیکھے سب کو یقصان دیکھے اور سب کو یقصان مواقع فراہم کرے تو اس کی جسٹیفکیشن یہ دیتا ہے کہ جو سٹیٹس ہیں یہ جو اگریسی بیہیویر کی جسٹیفکیشن ہے اس کی یہ جسٹیفکیشن دیتا ہے کہ جو سٹیٹ ہیں عمل میں ہوتی ہے وہ اس وقت سٹیٹس کے پاور اٹین کرنا ہے سکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے تو اگر آپ اس تھریٹ کو ختم کر دیں کہ کسی کو کسی سے خطرہ نہ ہو مطلب انڈیا پاکستان پر اٹیک نہیں کرے گا یا 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 جنگ نہیں کرے گا تو یہ جو مسائل ہمارے اگریسی نیچر کے یہ حال ہو جائیں اور ہر بندہ پیس فل وی میں کام کرے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ایلیزم اور نیو ریالیزم میں نے آپ کو اتنی بات بتائیا کہ اگر آپ کھیں سے بھیک پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پوری کتاب ختم کرو ہوں یا پوری بک پڑھا ہوں اب آگے سے آپ خود سے کرنے تین کھو بیری میک پور وچ دیس لیکچر پلیس دو نوٹ فرگیت تو لائک شیئر دیس ویدیو 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 ویدیو